جے بالکل اس وقت ہم سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں آج پانچ جنوری ہے اور آج کے روز صحافی عرشت شریف شہید کے قتل کے کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں مقرر تھی اس وقت سماعت مکمل ہو چکی ہے جبکہ آئندہ آنے والے مہینے یعنی کہ فروری کے پہلے ہفتے تک سماعت کو مواخر کر دیا گیا ہے آج کی سماعت میں عرشت شریف کی اہلیہ بھی بزاتے خود پیش ہوئی انہوں نے ایک عدالت سے استدعہ بھی کی کہ جی آئی ٹی میں فلان شخصیت کو شامل کر دیا جائے چونکہ ان کی ٹریک ریکارڈ کافی اچھا ہے وہ اچھے طریقے سے انویسٹیگیشنز سر اجام دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے روز اسلامباد پولیس کی جانب سے انویسٹیگیٹیو ٹیم کی جانب سے ایک روپورٹ بھی عدالت کو پیش کی جانی تھی عدالت میں روپورٹ جمع کی جا چکی ہے لیکن اس وقت تک اس کے حقائق اس کے شفایت سامنے نہیں آئے ہیں برکیف اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس کے بابین جو مقالمہ ہوا اس سماعت کے دوران وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس سے ایسا تاثر تھا کہ بیرون ملک افراد سے رابطہ کیا ہے چیف جسٹس نے اس تفسار کیا جس کے جواب میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایسے لوگ جو ملک سے باہر سے ان سے رابطہ کیا ہے بلکل یعنی کہ ہم نے رابطہ کیا ہے اسلامباد ایسے لوگ جو ملک سے باہر سے ان سے رابطہ کیا ہے کچھ لوگوں کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اٹارنی جنرل نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر ان سے پوچھا گیا جسٹس حجاز علیہ السلام نے کہا کہ اس کیس کے تین سٹیجز ہیں ارشد شریف کی اہلیا بھی روست روم میں اس تمام تر سماعت میں موجود تھی جی آئی ٹی میں اے ڈی خواجہ جیسے افسران کو شامل کریں اہلیا ارشد شریف کی جانب سے یہ استعداد عدالت کو کی گئی ہے جبکہ عدالت کی جانب سے واپس جواب میں اہلیا ارشد شریف کو یہ کہا گیا کہ ہم کسی ریٹائیڈ افسر کو شامل نہیں کریں گے بڑا بدافتہ طریقے سے بڑے کھل ہم کھلا یہ جواب ارشد شریف کی اہلیا کو دے دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی ریٹائیڈ افسر کو اس سامہ اس سارے پروسس کا حصہ جی آئی ٹی کا سپیشلی حصہ نہیں بنا سکتے ہیں آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ چیف جس نے کہا کہ ان کو کام کرنے دیں لوگوں کو ٹرسٹ کرنا چاہیے یعنی کہ اس جی آئی ٹی کو کام کرنے دینا چاہیے آپ کو ان پر تھوڑا بہت ٹرسٹ کریں ہمیں امید ہے کہ ان کی جانب سے ایک اچھا ریٹرن بائک آئے گا یہ اچھا کام کریں گے اور جو انویسٹیگیشنز ہیں انہیں مزید اچھا طریقے سے کرتے ہوئے عدالت کے اور عوام کے سامنے لائیں گے آپ یہاں آیا کریں چیف جس کی جانب سے اہلیا ارشت شکر کا کہا گیا کہ آپ عدالت آیا کریں اور آپ بزاتے خود کاروائی دیکھا کریں کہ کس طرح سے تمام طرح معاملات چل رہے ہیں اس کیس میں ای ٹی اے شامل کی جائے اہلیا کی عدالت سے استعداد اگر تفتیش کے دوران ای ٹی اے شامل ہو سکتا ہے تو وہ ہو جائے گا رپورٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں اور یہ اسی رپورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس رپورٹ کو آج عدالت میں تیش کیا گیا تھا اہم بات یہ ہے کہ سارے معاملے کے متعلق کے آرشت شکر کی والا کی جانب سے ایک خط میں سابق سپا سالار کے ساتھ ساتھ خفیہ اجنسی کے کچھ عدداران کے نام کو بھی نامزد کیا گیا ہے اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنانے کے لیے لیکن عدالت میں آج کی پروسیڈنگز میں بھی اس معاملے کے متعلق یہ بات نہیں بتائی گیا یا کس کی سب کا شوائد سامنے نہیں لائیا گیا کہ کیا ان شخصیات کو اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا گیا ہے آیا کہ نہیں بنایا گیا خیر آگے چل کے عدالت خاجہ کے متعلق بھی بات چیت ہوئی اور کہا گیا کہ چیف جسس کینین ایتھارٹی کی متعلقہ لوگوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور پھر کہا گیا کہ عدالت خاجہ کی ذریعہ کینیا کے لوگوں کے تحقیقات کرنی ہے ان کے نام دیئے ہیں ایڈیشنل ایٹارنی جنرل کی جانب سے یہ موقع سامنے آیا عدالت میں اور عدالت کو بتایا کہ جے آئی ٹی کے لیے بیرون ملک جانے کے لیے فنڈز جاری کیا گئے ہیں بتایا گیا کہ فارن آفیس پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے ہم نے نوٹ کیا کہ جو تفتیش میں پیش رفت ہوئی ہے اس میں اکتالیس گواہوں کے بیان کلم بن کیے ہیں جے آئی ٹی کو تفتیش کے لیے مکمل تیار رہی نہ ہوگا عدالت کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اور تحقیقات کے تین فیضید ہیں ایک پاکستان دوسرا دوبائی تیسرا کینیا ہے فیز بن کی تحقیقات تقریباً مکمل ہو چکی ہیں یعنی کہ پاکستان کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں لیکن اس بارے میں پھر سے میں آپ کو بتایا تھا اس وقت تک والدہ شریف کی جانب سے جن تمام تر شخصیات کے کو نامزد کیا گیا تھا کیا انہیں انویسٹیگیٹیوز اس سارے پروسس کا حصہ بنایا گیا ہے یا نہیں اس کے متعلق ابھی حقائق سامنے آنا باقی ہیں اس پر کسی قسم کی کوئی جو حقیقت ہے وہ تاحال سامنے نہیں آ سکی ہے برحال دوسرے سٹیج میں دوبائی اور تیسرے سٹیپ میں کینیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تین فیزیز ہیں جن میں انویسٹیگیشنز ہونی ہیں کیا جا رہا ہے اس کیس کے معاملے کو حل کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ پچھلے دنوں وزیراعظم ہاؤس کی آڈیو کے لیے دوبائی میں موجود ایک کردار کا نام سامنے آیا تھا اور اسے اس ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک مورا کہا جاتا جبکہ انویسٹیگیشن میں اس کردار کی جانے سے پہلے ہی کہا جا چکا تھا کہ نئی جی جب ارشد شریف دوبائی میں تھے تو میں اس وقت ترکی میں اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزار رہا تھا آگے انصداد دہشتگردی ایکٹ اور سادش کی تحت قتل کے دفعات افیار میں شامل کی جائیں ارشد شریف کی ایلیا نے یہ ریکویسٹ بھی عدالت سے کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی مواد اگٹھا ہوگا پھر تمام قانونی دفعات کو دیکھا جائے گا جی چیف چیست نے یہ کہا پھر جی آئی ٹی نے جن اکتالیس گوان کے بیانات ریکارڈ کی ہیں ان میں اہم باتیں یہ ہیں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ارشد شریف کی کینیا میں الیکٹرونک آلات لا پتہ ہیں اور یہ تو بڑے پہلے دن سے ہی سب کو معلوم تھا کہ وہ وہاں کی حکام کے باس موجود ہیں جبکہ اس وقت جو اس معاملے کو لے کر انکشاف سامنے آ رہا ہے وہ بہت ایم ہے پاکستانی سفارت خانے کی کینیا کے لکھے گئے ایم ایل اے میں الیکٹرونک آلات کے قائب ہونے کی ذکر کریں معلوم کریں ارشد شریف کی زیر استعمال الیکٹرونک دیفائسز کینیا پولیس کے پاس ہیں یا خرم اور وقار کے پاس ہیں پتہ لگائیں کہ کیا ارشد شریف کی زیر استعمال الیکٹرونک آلات کینیا کے انٹیلیجنس ادارے تو نہیں لے گئے یہ دوبارہ سے کہا گیا جیسٹر صاحب کی دانب سے پروسیکیوٹرز کو اور تمام تر وہاں پر موجود ٹیمز کو کہ آپ ان معاملات پر عمل کریں سپیشلی اگر ارشد شریف کے جو الیکٹرونک آلات ہیں یعنی کہ ان کا جو آئی فون ہے ان کا آئی پیڈ ہے ان کا لیپ ٹاپ ہے اور دیگر جتنی بھی چیزیں وہ کمیونکیشنز کے لیے استعمال کرتے تھے کیا وہ غائب ہو چکی ہیں وہاں سے یا پھر وہاں کی کسی انویسٹیگیٹیو ٹیم یا وہاں کی انٹیلیجنس کے ہاتھ تو نہیں لگ گئے اور ویسے بھی یہ تمام تر ارشد شریف کیس کے معاملہ جو حل ہونا ہے وہ کہیں نہیں کہیں ان الیکٹرونک دیوائسز کے ساتھ بہت زیادہ لنک کرتا ہے چونکہ جتنا بھی کال ریکارڈز ہیں جتنا بھی ڈیٹا ہے ارشد شریف اپنے قتل سے پہلے کس کس شخصیت کے ساتھ بات چیت کرتے رہے کس کے ساتھ وہ رابطے میں رہے کیا گفتگو ہوئی کس کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے وہ تمام تر چیزیں ان کے اس سارے ریکارڈز سے سامنے آ سکتی ہیں یعنی کہ اگر الیکٹرونک کی یہ جتنی بھی ڈیوائسز ہیں جن میں موبائل لیپ ٹاپ اور یہ آئی فون شامل ہے یہ اگر حکام کے ہاتھ لگ جاتی ہے انویسٹیگیٹیو ٹیمز کو مل جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ بڑی بڑی ٹرانسپرنٹ ہے یہ بات بڑی شفاف طریقے سے واضح ہے کہ پھر انویسٹیگیشنز میں ایک بہت بڑا سنگے میل عبور کی رہا سکتا ہے یہ تمام تر کالز تمام تر ڈیٹا جو ہے یہ عرشت شریف کے قتل کے اہم کرداروں کے جانب سے بڑھ سکتا ہے چونکہ بڑے شفاف طریقے سے جیسے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں یہ سامنے آ جائے گا کہ عرشت شریف کے کس دورانیے میں پچھلے ایک ادھ ہفتے میں یا پورے مہینے میں کن شخصیات کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں باتیں ہوتی نہیں ان کے فون میں ایسی آخر کیا چیز موجود تھی کون سا وہ ڈیٹا موجود تھا یا کون سے وہ اہم راز موجود تھے جس کی وجہ سے ان کے مطبع انہیں اپنی زندگی سے بھی آتھ دونا پڑھ رہے ہیں برحل عرشت شریف کی اہلیہ نے دو ارحقین پہ اعتراض اٹھا دیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کو لے کر کس حد تک عمل ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک جانب جو مظلوم ہیں جو عرشت شریف کی اہلیہ ہیں ظاہر ہے وہ اہم علائے ہیں عرشت شریف کی کیس کو لے کر ان کی جانب سے اعتراض اٹھا دیا ہے کہ فلان دو ارحقین پہ مجھے اعتراض ہے یہ جی آئیٹی کا حصہ نہیں ہونے چاہیے جن لوگوں پر الزام ہے کہ ان کے معتیت جی آئیٹی ٹیم کا حصہ ہیں سابق آئی جی ایڈی خواجہ یا جنرل ریٹائر تارک جیسے لوگوں کو جی آئیٹی میں شامل کیا جائے اور ہم ریٹائر لوگوں کو جی آئیٹی میں شامل نہیں کر سکتے اہلیہ عرشت شریف ماتیت افسران بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں چیف چیسٹس ہم جو ریٹائر افسران ہیں انہیں جی آئیٹی کا حصہ نہیں بنا سکتے یہ مواقف یہ بلکہ آپ کہہ لی جیے کہ حکم نامہ اپنایا گیا یہ بات کہی گئی یہ حکم دیا گیا عدالت کی جانب سے عرشت شریف کی اہلیہ کو اب دیکھنا یہ ہے کہ جن شخصیات پہ عرشت شریف کی اہلیہ کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا ہے جن پہ وہ ٹریسٹ نہیں کر پا رہی انہیں لے کر عدالت آخر کیا لاعمل اپناتی ہے اور کس طرح سے عرشت شریف کی اہلیہ کو اس بات پر مطمئن اور متفق کرتی ہے کہ نہیں جی یہی جو ٹیمز ہیں یہ آپ کے آپ کی ہسپنڈ کی آپ کے خامن کی پورے صاف و شخاف طریقے سے پوری ستائی کے ساتھ ناکہ سے انویسٹیگیشنز کریں گی بلکہ جو اہم کردار ہیں جو اس سارے سانے کے ذمہ دار ہیں انہیں بھی کٹیرے میں لائے گی برحال یہ اس کیس کی سماعت آئندہ آنے والے مہین ہے یعنی کہ فروری دوہزار تیس کے پہلے ہفتے تک مواخر کر دی گئی ہے اور دوہزار موازل کے ساتھ فروری دوہزار تیس کے پہلے ہفتے میں دوبارہ سے اس کیس پر سماعت ہوگی اور پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت ان تمام تر معاملات یعنی کہ ارچر شیف کی آئلیا کی جانب سے اس عدمی اعتماد کے اظہار کو لے کر ارچر شیف کی آئلیا کی جانب سے دیئے گی تیزویز کو لے کر کس پیرائے میں کہاں کھڑی ہوتی ہے